اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا دو لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا تو وہ دو لوگ کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیدب کو جوڑ کر اردھ کرنے لگا یا علی ہمیں ہوشیار کن انسانوں سے زیادہ رہنا چاہیے بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے شخص دو انسانوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا تو اس شخص نے کہا یا علی وہ دو لوگ کون سے ہیں تو امام علی نے فرمایا پہلا وہ انسان جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہ ہو تو اس انسان سے ہوشیار رہنا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم احساس کم تری میں چلے جاؤ اور اپنے اوپر اعتماد نہ کرو اور دوسرا وہ انسان جو تمہاری بہو خوبی بار بار بیان کرے جو خوبی تم میں نہ ہو اے شخص وہ ایسی خوبیاں بار بار اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کی جھوٹی تعریف کے سبب تم اسے اپنے دل کے قریب رکھو اور وہ اپنا مطلب پورا کرتا رہے تو دوستو حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ان دو طرح کے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ